محضرت سامین اگرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک تیس آیتوں کی صورت ہے جو بندہ رات سونے سے پہلے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے اندر بھی وسط مجود ہے ایک بندے کی عادت ہے روٹین ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے اور کسی دن اس کو نین جلدی آگئی وہ پہلے پڑھ لے یہ بات ضروری نہیں کہ بس سونے سے متصل پڑھنا ہے یعنی اس نے اس رات میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ٹائم ٹیبل اور شڈول بندہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے وہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہے کہ اس اکیلی صورت کو پڑھ لینے سے بعض ایسے فضائل انسان کے مقدر میں آ جاتے ہیں جو بالعموم شہدہ کے مقدر میں آتے ہیں آپ کو بتایا عذاب قبر سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا وہ شہید ہو جائے اور لوگ جہاد بالعموم اسی گرد و غیت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاد کریں گے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے روح کو اپنے پاس بلالیں گے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے اب ایک بندہ شہید تو نہیں ہو سکا یا جہاد پہ تو نہیں جا سکا یا بزدل ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے ہر بندے کا ایمان ایسا نہیں ہوتا اب اس بندے کو کیا چاہیے وہ کیا کرے وہ صرف سورہ ملک تیس آیتوں کی صورت ہے اگر ہر روز رات کو پڑھ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اگر اس کے اوپر عذاب آنا بھی چاہے گا تو یہ صورت جس طرح مرغی اپنے چودوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور عذاب کے سامنے ڈٹ جائے گی اور عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی تیری جرعت کیسے ہے اس بندے کو آدھ لگاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک دن میرا ناغا نہیں کیا اور میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں مستند اور سکہ واقعہ ڈاکٹرز نے بعض لوگ جن کی عادت پختہ ہوتی ہیں سورہ ملک پڑھنے کی یاد بھی نہ ہو یاد بھی نہیں ہے ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کئی مرتبہ نظہ کے عالم میں ہم نے ایسے بندے کی زبان سے جو قومے کے اندر موجود ہے سورہ ملک کی تلاوت جاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے یعنی یہ سورت اتنی جامع مانے عذاب کے سامنے کہ صرف اس تیس آیتوں کی سورت کو اگر آپ اپنا لیں گے انشاءاللہ سب عذاب قبر سے بچ جائیں گے آج آپ نے ارادہ کرنا ہے کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تیس آیتیں پڑھیں گے بھائیو تیس آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے آج کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی پڑھا کرتے تھے حلیف لام میم سجدہ کی اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے ان دونوں صورتوں کے بغیر رات کو بسر کیا ہو اور میرے بھائیو بہت سے سوالات اثر کی نشست میں بھی ہوئے ان میں سے بعض کا جواب میں دیتا ہوں لوگ بہت سے مسائل کے بارے میں بہت سے آیتیں پوچھتے ہیں ایک آیت جو دشمنوں کے لیے کسی ایسے دشمن کا جب پہ آپ حق پہ ہوں اور وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہو دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کفار اور یہودوں نصارہ ہی ہوں مراد یہ ہے آپ کسی دارے میں کام کرتے ہیں آپ کسی انسٹیوشن میں کام کرتے ہیں اس کا بہت سے آپ کے حلاف ہو گیا ہے تو اس کے لیے وظیفہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے یہ وظیفہ مستعر ہے ربی انی اور ربی انی دونوں پڑھ سکتے ہیں ربی انی مغلوب فنتصر ربی انی مغلوب فنتصر اور اس کے ساتھ جو حدیث اور اسلاف کے روایت ثابت ہے وہ یہ ہے یہ بھی وظیفہ آپ نے یاد کرنا یا یہ یاد کر لیں جیسے آپ چاہیں اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں ان وظائف کو پڑھ لینے سے اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ تین سو تیرہ مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد فرل نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا کریں اسی طرح موسیقی 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 موسیقی